اسلام علیکم میں ہوں علیہ فاروق شایخ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریپورٹ کار آج ہم نے بات کرنی ہے اینے دو سو چالیس میں زمنی انتخاب کراچی میں ہو رہا تھا جس کے دوران بڑی افسوسناک اور تشویشناک صورتحال پیش آئی تصادم ہوا کارکنان کے درمیان مختلف سیاسی جماعتوں کے ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے پروگرام میں اس کو شامل کریں گے اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے ساتھی ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ایک بار پھر اعتراضات اٹھا دیئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کی وجہ کیا ہے الزامات کیا ہیں ان ڈیپتھ اس کا جائزہ لیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کی عوام کی مشکلات کی کیونکہ جی ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے پیٹرول مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے یہ تقریباً اکیس روز میں تیسری بار اضافہ ہوا اور اب دو سو پین تیس روپے کا پیٹرول ہو گیا ہے عوام شدید تنگ ہیں تل ملا اٹھیں کہتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اور ابھی ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہے اعلانات یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں مزید بھی قیمت بڑھ سکتی ہے تو جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں جو حکومت ہیں اس نے انٹیمیٹ کر دیا ہے لیکن اس کی ساتھ وجہ بھی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا پچھلی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا ناکس وہ معاہدہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں مجبور ہو کر یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ جاتے جاتے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا تھا پی ٹی آئے نے اس پر عمل درامت بھی نہیں کیا اور بلکہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں تو اب زیادہ بوجھ پڑا ہے اس لیے عوام کے اوپر تو ہمیں یہ ڈالنا پڑا ہے لیکن کہتے ہیں کہ عوام سمجھتے ہیں کہ ملکی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں اب یہ ذرا اپنے آنیلس سے جانیں گے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ سابق وزیراعظم عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس دعویٰ کے باراکس کوئی پلان نہیں ہے اور بلکہ یہ وہاں تک سیچویشن کو صورتحال کو نہ لے جائے کہ ملک کی خود مختاری کے اوپر سوال اٹھ جائے اب اس ساری صورتحال کے اوپر بنیادی سوال ضرورت کاروں کے لیے کچھ ہوں کہ کیا عوام موجودہ حکومت کی وضاحت قبول کریں گے ہاں یا نہیں کیا آپشنز ہیں ہمارے تجزیہ کاروں کے پاس آج پانل پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سوہیل وڑائیت صاحب مظرب باس صاحب حفیظ الانیازی صاحب بنظیر شاہ صاحبہ اور شہزاد اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بنظیر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی آپ عوام میں نکلتی ہیں عوام کی نبس پر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے کیا آپ اوبزورف کر رہی ہیں یہ دعوے تو ہو رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کی ڈائریکشن صحیح کرنی ہے اس کے لئے مشکل فیصلے ہیں لیکن یہ جو کہا جا رہے ہیں کہ عوام اس کو سمجھتے ہیں قبول کرتے ہیں کیا واقعی میں ایسا ہے دیکھیں علینا آج شباز رانہ صاحب جو ایک صحافی ہے ٹربیون کے لئے لکھتے ہیں ان کی ایک ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے لکھا کہ دیکھیں ابھی تک تو ہم شاید سمجھ رہے ہیں عوام سمجھ ہی رہی ہے کہ کس وجہ سے یہ فیصلے لیا جا رہے ہیں اور اب تک جتنی بھی سبسیڈی پی ٹی آئی کی حکومت نے دی تھی وہ اب اس حکومت نے ختم کر دی ہے لیکن اب اس کے آئندہ دنوں میں اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس حکومت کو ذمہ داری لینی پڑے گی پھر آپ نے یہ کہہ سکتے کہ پچھلی حکومت کی غلطی تھی پچھلی حکومت کی معیدے کی وجہ سے ہم نے ایک ہے ابھی تک تو میرے خالد سے عوام کیونکہ ایکانومس بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو پچھلی حکومت نے جو معیدہ کیا تھا ایم ایف کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے ایک دم سے اس حکومت کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑی اتنے کم وقت میں لیکن اس کے بعد جو آپ فیصلے لیں گے وہ اس کی ذمہ دار آپ ہی ہوں گے اچھا ایک تو بات یہ دوسری بات علینا یہ جو میرے ایک خالد سے کہنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھیں مفتا اسماعیل صاحب اس حکومت کے فائنانس منسٹر ہیں وہ بہت سے مشکل فیصلے لے رہے ہیں اور بہت ضروری ہے کہ ان کی جو اپنی سیاسی جماعت ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو اس وقت میں کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب وہ مشکل فیصلے لے رہے ہیں اور آ کے علان کر رہے ہیں تو پیچھے پیچھے سے آپ چھپ کے ان کے خلاف موہم چلا رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں یا ان کو پبلکلی انڈرمائن کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں صرف عصاق دار صاحب کی بات نہیں کری اور بھی بہت سے لوگ ہیں اس پارٹی میں تو یا تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہو یا پھر آپ جائیں جا کے شباز شریف صاحب وزیر آزم سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے آپ ان سے کہیں استیفہ دیں اور سائٹ پہ ہو جائیں جو میرا خالصے وہ دے دیں گے وہ شاید استیفہ دے کے سائٹ پہ ہو جائیں گے تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جو پوری حکومت ہے وہ ان فیصلوں کے ذمہ دائیت ایک تیسری چھوٹی سی چیز علینا میں یہ کہنا چاہوں گی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ حکومت بار بار آکے عوام کو بتائے کہ کس وجہ سے عالمی منڈی میں تیل بڑھ آیا ہے یہ اتنا کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے آپ کو سمجھانا بھی پڑے گا کہ کس وجہ سے جیسے آج کل لیبیا سے ایکسپورٹ جو ہے تیل کی وہ بند ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیل کی چھینکیں بڑھ رہی ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ جو آپ بات کر رہی ہے ایک چھوٹی سی چیز علینا میں یہاں پہ صرف ایک لائن میں یہاں پہ ایڈ کروں گی سیاست کرتے تھے وہ اسی چیز کو کیاش کرتے تھے صرف میں ایک علینا یہاں پہ لائن آئیڈ کرنا چاہوں گی ابھی یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جو امریکہ کے صدر ہے جو بائنن وہ ابھی دورے پہ جا رہے ہیں ساؤڈ ایرابیا تو ہو سکتا ہے اور ان کی کوشش ہی ہوگی کہ ساؤڈ ایرابیا سے کہا جائے کہ آپ اپنی آئل کی پرڈکشن بڑھائیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہ ہو جاتی ہے اگریمنٹ تو شاید تیل کی کچھ قیمتوں میں کمی آئے ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے شہزاد یہ بڑی دلچسپ بات جو بے نظیر نے کہی وہ کہتی ہے کہ یہ کس طرح سے کنونس کریں گے یہ دیکھنا ہوگا ان کو جا کے بتانے چاہیے ٹیکنیکل ڈیٹیلز عوام کو لیکن یہ وہی حکومت ہے جب اپوزیشن میں تھی تو تنقید کرتی تھی جو اس وقت کی حکومتی پی ٹی آئے اس کے اوپر اور کہتی تھی جی ان لوگوں نے کیوں بڑھائیں یہ تو عوام کے اوپر بوجھ ڈال دی ہے آج جب عوام اس سچویشن میں کہ 234-235 کے اوپر پیٹرول پہنچ گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کرے تو یہ کیسے ان کو سمجھا پائیں گے کیا یہ ممکن بھی ہے بہت شکریہ علیہ مجھے اس سوال میں تھوڑا سے زیادہ وقت دے دیجئے گا میں آداد و شمار کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہوں گا بشک باقی آنسز میں آپ کم ٹائم دیجئے گا ایک تو جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ عوام اس سے سمجھیں گے عوام نہیں سمجھیں گے ظاہر سی بات ہے جس کے جیب پر پچھلے 20-21 دن میں 120 روپے کا ڈیزل پر بوجھ پڑ گیا ہو تقریباً 85 روپے کا پیٹرول پر بوجھ پڑ گیا ہو تو وہ تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا میکرو اکنومکس ہے کیا اس کی تیکنیکل سائیڈ ہے تو وہ تو بلیم کرتے ہیں جو بھی اسوں کی گورنمنٹ ہے پہلے پی ٹی آئی کو کرتے تھے آج نونلی کو کریں گے ایک سروی بھی آیا تھا ریسنٹلی دس میں سے چھے یا غالباً سات لوگوں نے کہا تھا کہ جو بھی وجوہات حکومت کی طرف سے بتائی جاری ہیں ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو عوام سادہ لوگیں وہ جے پیسر پڑتا ہے وہ تو حکومت کو بلیم کریں گے دوسرا یہ جس ٹویٹ کا بھی بینظیر صاحبہ نے حوالہ دیا ہے یہ بالکل غلط بات ہے اس کو نمبرز کے ذرا ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں 11 اپریل کو حکومت آئی ہے اس کے بعد سے سبسیڈی دینے کا فیصلہ اس حکومت کا ہے سبسیڈی ویڈراؤ کرنے کا فیصلہ اس حکومت کا ہے تحریک انصاف نے پہلی مارچ کو جو فیصلہ کیا تھا اس وقت پیٹرول کی پرائس انٹرنیشنل مارکٹ میں نوے یا بانوے ڈالرز کی تھی پورے مارچ کے مہینے میں جو سبسیڈی دی گئی وہ اٹھائیس ارب روپے کی تھی اپریل کے دس دن پہلے دس دن تحریک انصاف کی حکومت تھی اس میں جو سبسیڈی دی گئی وہ پچیس ارب روپے کی تھی لگی اور ڈالر جو 183-184 پہ آ گیا تھا آج وہ 208 پہ پہنچ چکا ہے تو ڈالر اگر بڑے گا تو آپ کو اور تیل مہنگا پڑے گا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ پہلے دن آکے تحریک انصاف کا فیصلہ بدل لیتے تو آپ کی جو سبسیڈی جیب سے جاتی وہ پچاس ارب کی ہوتی اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی یا 53 بلین کی ہوتی اس کے بعد جو سبسیڈی دی وہ آپ کا فیصلہ تھا کیونکہ پہلے آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ حکومت چلانی ہے یا نہیں چلانی ہے پھر آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ سخت فیصلے کریں یا نہ کریں جبکہ آئیم ایف بار بار یہ کہہ رہا تھا اور دیکھیں مفتا اسمائل صاحب جب گئے تھے واشنگٹن وہاں تو آئیم ایف نے کہا تھا کہ اس معایدوں کو ختم کر کے نہ معایدہ کر لیتے ہیں مفتا اسمائل صاحب نے کہا نہیں اسی معاہدہ کو کنٹینیو کرتے دو بلین ڈالر بھی بڑھائیں گے ایک سال کے لیے اس کو اور آگے بھی لے کے جائیں گے تو یہ فیصلہ اس حکومت کے پاس تھا اب یہاں پہ نہ آپ آئی ایم ایف کو بلیم کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک مقروض ملک ہے جو کہ سبسیڈی برداشت نہیں کر سکتا آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف ہم سبسیڈی نہیں دے سکتے تو جو بھی حکومت اس وقت ہے اس کو اس بات کا اس کی ذمہ داری لینی چاہیے اور اس کی وجہ سمپل ہے اس میں کسی حکومت کے جیب میں پیسہ نہیں جا رہا ہے نہ امران خان لے کے جا رہے تھے جب انہوں نے قیمت بڑھائی نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا رات کے اندھیرے میں قیمتیں بڑھا دی نہ امران خان جیب میں لے کے جا رہے تھے پیسہ نہ شباز شریف جیب میں لے کے جا رہے ہیں پیسہ دنیا میں اس وقت تیل کی قیمتیں ایک سو بیس ڈالر پر پہ پہنچ چکی ہیں ہمارا روپیہ مزید گرتا جا رہا ہے اس لئے تیل ہمیں مہنگا پڑھ رہا ہے اب یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سبسیڈی کب دے کم نہ لے یہ بات بالکل غلط ہے کہ کل سبسیڈی ختم بھی ہے تحریک انصاف کی سبسیڈی تو دس سیفرین کو ختم ہو گئی تھی اس کے بعد اس حکومت نے فیصلہ کرنا تھا کہ سبسیڈی دینی ہے نہیں دینی ہے سمپل سی بات ہے انٹرنیشنل مارکٹ پر جتنی قیمتیں بڑی ہے پاکستان وہ سبسیڈی دینی آفورڈ نہیں کر سکتا بن عزیر کیا آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے آگے بڑھ جاؤ نہیں علینا اگر ٹھیک ہے اگر شہزاد کے پاس اس کے سٹیٹس ہیں میں تشباز رانہ کو ایک بہت اچھا صحافی سمجھتی ہو اور مجھے تو ان کی ٹویٹ کی یہ ہی سمجھ آئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جا کے سبسیڈی ساری ختم ہوئی ہے اگر میرے پاس کوئی فیکچال ایوڈنس ہوتا تو میں بلکل آپ سے اس پہ آگئو کرتی ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے تو اس لیے میں اس پہ آپ کو سمجھانے کی بات کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی سبسیڈی اس وقت ہمیں کر رہے تھے بلکل ٹھیک ہے تو اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائس تھی 90 ڈالر کی گئی اب جب انفرشنٹلی شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے بڑی ٹیکنیکل بات ہے اب بات جو بلکل سادہ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر مجھے روٹی نہیں مل رہی اگر میری بجلی بڑھنے والی ہے آنے والے دنوں میں جیسے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو اور اوپر سے دکانداروں سے متعلق بھی ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جی حکومت ایک پلان تیار کیا ہے جس کے مطابق جو آٹھ بجے کے بعد دکانیں بند کرنے کا کہا جا رہا تھا اس کے اوپر عمل درامت اس طرح کروایا جائے گا کہ ساتھ سے دس بجے تک جو کمرشل فیڈرز ہیں ان کو بندی کر دیا جائے گا تو نیازی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو پوری کی پوری بڑا امپیکٹ کرے گا ہمارے سوشل سیٹ اپ کو آپ ایکنومک سیٹ اپ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں عوام کس طرح سے اس کے اوپر ریاکٹ کرے گی سر میں تو لینا بدقسمتی سمجھیں یا یہ سمجھیں کہ کچھ زیادہ ہی جو ذہن جو متاثر ہوئے ہیں میں تو ایک کٹسٹوفی دیکھ رہا ہوں اور میرا جواب نہیں میں جن لوگوں کہ عمران خان صاحب نے اپنا ہم نواب نالیا ہے یا میرے نظیر ورگلالیا ہے یہ چاہے اس کے سامنے جو بن نظیر صاحب نے کہا ہے کہ اور اس کا جواب شہداد صاحب نے دے بھی دیا ہے چاہے یہ عوام کو جا کے بتائیں چاہے یہ کچھ کر لیں ان کی کلام و نرم و نازق بے اثر ہی رہنی ہے مجھے یہ سپل بتائیں کہ اگر آپ کو اڑنا نہیں آتا تھا تو آپ نے پنگا لیا کیوں ہیں جو یہ مریم مورکزیو صاحبہ نے معاہدہ آئی ایم ایف کا بتایا اور ساتھ بتایا کہ یہ پورے جگہ پہ آہ آپ آہ گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا اور آج حکومتی وزراء بھی یہی فرما رہے تھے تو اس آئی ایم ایف کا معاہدہ جو تھا اس کا علم ان کو ہوگا اور پھر مفتا جو ہے بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ آدمی ہے اصل وہی بات تھی جو شہزاد صاحب نے فرمائی ہے کہ انہوں نے جو ڈیسیئن کرنے تھے ظاہرہی سے یہ سبسٹی دیتے رہے اس کا مطلب ہے امران خان صاحب کی پریشن میں تھے اور میں نے یہ دیکھ ہے کہ صرف وہ نہیں تھے سارے لوگ امران خان صاحب کی پریشن میں تھے تاثر یہ دیئے گیا اور بڑے اہم لوگوں کی طرح سے دیئے گیا اور میرے سامنے کی باتیں ہیں کہ ہمیں بارہ تیرہ ارب ڈالر پہلے دو ہفتے کے اندر مل جائیں گے پندرہ سولہ اپریل کو مفتا صاحب واشنٹن ہوں گے آئی ایم ایف سے کوئی ٹرانزیشنال ان کو کمٹمنٹ دے کے منوائے لیں گے اور اس کے بعد تین ارب سگزید نے دینے تھے تین ارب یوے ای نے کوئی دو ارب قطعہ نے دینے تھے تین ارب چائنہ نے دینے تھے اور ڈیٹھ دو ارب آئی ایم ایف سے یہ بارہ تیرہ کا پیکیج تھا جو نے ہر سرکل میں بتایا اپنے اندرونی میں سب لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلیں اب تو ہم پر ہیں اب ہم نے سارے ڈیسیشنز مشکل کر بھی یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے آپ دو سے پھائی مہینوں میں اس کے اثراتے ہیں علینا اگر انہوں نے بھی میری طرح فیصل کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھو آئیے کس پسی کالم ہے آئیے اب سارے وزیر بیٹھے تھے تو میں ترس آ رہا تھا وہ اپٹکس چینج کرنا چاہتے تھے جو ابھی میں نے پدری شہدہ صاحب نے بتایا یا بنظیر صاحب نے کہ آپٹکس چینج کرنے تھی آپٹکس نہیں چینج ہو سکتے مجھے چینج کر کے دکھائیں اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک دن کا پروس پروسس نہیں ہے وہ وہ مسمرائز کر دیتے اپنے ماننے والوں کو انہوں نے سہرنگیز کیا ہوا ہے اس کو فگرز کے گردندر چھوڑیں پاکستان سنگھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہیں دھونے خانن کی یہی باتیں ہیں تو انہوں نے اڑتے ہوئی تیر کو کیوں بگل میں لیا جب ان کو نہیں پتا تھا ایک عام آدمی کہہ رہا تھا کہ آپ نہ جائیں اس ووٹ آنو کونفیز طرف اور جو آج کل دوبارہ ایک نئی لڑائی شروع ہو رہی ہے وہاں میں شروع ہو رہا ہے تین چارج نظر دیکھا ہے مزر صاحب بھی یہ کئی دفعہ کہہ چکے لیکن آپ سے تھوڑی سی مختلف رائے لگتے ہیں مزر اباس اس ایشو کے اوپر کیونکہ مزر صاحب بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عوام نے تو ایک طرح سے قبول کر لی ہے کیونکہ کہیں پہ احتجاج نہیں نظر آرہا جو روایتی طور پر مہنگائی کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ باہر نکلیں کوئی ہرتال کریں کوئی احتجاج کریں مزر صاحب کیا آپ ابھی بھی اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں دیکھئے جواب تو میرا نہیں ہے اور دوسری یہ کہ عوام اگر نہیں احتجاج کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں عوام ارائلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں اس پورے سسٹم سے اور یہ یہ بلکل آپ اتمنان رکھیں یہ پبلک ہے سب جانتی ہے اور یہی یہی سوال وہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے آپ یہ جب صورتحال تھی تو آپ نے یہ سارا عمل کیا کیوں اگر آپ اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے تھے تو یا تو یا تو آپ آپ پہتے ہیں اس حکومت کو پچھلی حکومت کو اپنا ٹینئور خوزہ کرنے دیتا ہوں کی پولیسی تھی انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا نا تو اس معاہدے کے بعد آپ نے آ کے جو ہے حکومت تبدیل کی ضرورت کیا تھی آپ کرتے تو اب دیکھئے اور دوسرا بات یہ ہے یہ بنیادی بات ہے میں پہلے بھی کرتا ہوں جب تک آپ کی معاشی پولیسی آپ کی سیاست کی زیر سایہ رہے گی اور تابع رہے گی آپ کبھی بھی ایک بیتر اکنومک پولیسی نہیں وضع کر سکتے اس لیے کہ آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں آپ معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے نہیں کرتے آپ مشکل آپ اپنے آپٹیکس تو دیکھیں حکومت کے آپ اگر اگر معاشی صورتحال اتنی سنگین ہوتی تو آپ اس کیابنٹ کو ففٹی پرسنٹ کم کر دیتے ختم کر دیتے وزارتیں بہت سی جو ہوتی ہیں لیکن آپ عوام سے اپنے آپ کو قریب کرتے ہی نہیں ہیں سر وہ تو آج انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آزم نے فورٹی پسنٹ اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ کام کی ہے دیگر آسٹریٹی میجرز بھی لے رہے ہیں نہ صرف وہ بلکہ دیگر کابینہ کے ارکان بھی اچھا ایک اور کی چیز وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آئے کیوں اس پہ شہزاد بھی ہماری ذرا رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جب بار بار ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو حکومت اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ پہلے پوزیشن اتنی خراب تھی اور تین ساڑھے تین سالوں میں انہوں نے اتنی خراب کر دی تھی کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں آنا پڑا علینا جب اپوزیشن میں ہوتے تو ہر شخص بڑا آزادی کے ساتھ پاپولر سٹیٹمنٹ دیتا ہے عمران خان کہتے تھے آئیں گے کشکول توڑیں گے آئی ایم ایف پہ جاؤں تو خود کیشی کر لوں گا اس سے بہتر ہے اب یہ مفتاہ اسمائل صاحب مارچ آ کے بیٹھتے ہیں فائنائنس منسٹر بندے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ گلوبل صورتحال کیا ہے جو پاپسشن میں بھی پتا ہوتا ہے تو اس کو پاپولر طریقے سے دیکھ رہے تھے ایک جملہ صرف میں بہتر ہوں کیونکہ آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف سے کمیٹمنٹ کی تھی تو آئی ایم ایف نے تو یہ بھی کہا ہے آپ کو اور آپ خود کمیٹ کر کے آئے تھے کہ سیلری کلاس کا جو انکم ٹیکس ہے اوورال اس میں آپ اضافہ کریں گے آپ نے اس کو کم کر دیا اور ایسی باقیدہ بلیٹنٹ مسٹیکس ہیں جو آپ نے بجٹ میں کی ہیں جو کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے برقس ہیں جس کی وجہ سے اب آپ ان پلائنس کو دوبارہ چینج کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ اس میں ماضی کی حکومت کا کیا قصور ہے آپ نے آئی ایم ایف کے پاس لے کے جانا ہے آپ یا سوچنے یا پاپلر ڈیسیشن لیں گے یا وہ فیصلے کریں گے یہ آپ کا پوائنٹ بلکل بجا شہزاد لیکن آپ کو یاد ہے کل ہی ہم اس چیز کے اوپر بات کر رہے تھے کہ بہت سے سینئر ایکانومیسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تین سال میں جس طرح سے جو بربادی ہوئی ہے جو ایکانومی کی حالت ہے وہ اس سے پہلے ایسی نہیں تھی اب زیادہ خراب ہے جو انہوں کو ملی ہے جو انہوں نے انہیرٹ کی ہے علینا بڑا طبیل سبجیکٹ ہے اب آپ دوہزار اٹھارہ کا موازنہ کر لیں آج سے بہت سارے جو ڈیفیسٹ سے وہ اس وقت بھی پیک پہ تھے دوزار اٹھارہ میں کرنٹ ایکاؤنٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ تھا فسکل ایکاؤنٹ خسارہ تاریخ کا سب سے زیادہ تھا زخائر آپ کے پاس نو اشاریہ پانچ بلین ڈالر کے رہ گئے تھے مہنگائی اس وقت کمتی یہ سب سے بڑا سب سے بڑا پوزیٹیو تھا آج بھی کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ وہ ریکارڈ نہیں کم ہے فسکل خسارہ نیا ریکارڈ بنا چکا ہے زخائر پھر کم ہے میں باتوں کو دھوراتا رہوں گا بائیس تائیس آپ آئی ایم ایف پر کے پروگرام میں چلے گئے صورتحال نہیں بدلتی کیونکہ آپ کا مسئلہ ہے معیشت کا اس کو کوئی بھی درست کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سر اب سوہیل صاحب ایک جیز اب سوہیل صاحب ہم لوگ سو باتیں ایسی کر لیں سوہیل آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں سر ہم لوگ سو باتیں یہ کر لیں ہم لوگ آداد و شمار ڈسکس کر لیں ہم لوگ انٹیلیکچول باتیں کر لیں لیکن فیصلہ ہوگا بیلٹ باکس میں پڑھنے والے ووٹ سے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے الیکشنز کی اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں کیا عوام موجودہ حکومت جو دعوے کر رہی ہے ان کی باتوں کو مانیں گے قبول کریں گے اور ووٹ کی صورت میں بریسپرکیٹ کریں دیکھیں وہ یہ مہنگائی کا اثر تو ڈائریکٹلی عوام پر ہوتا ہے اور ظاہر ہے حکومت کے لوگ خلاف ہوتے ہیں نیگٹیو اثر ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت لوگوں تک یہ اپنی دانائی سے اکل سے اور دلائل سے کیا یہ کنوے کر رہی ہے کہ اس کی یہ مجبوری ہے اور انٹرنیشنل پریشر ہے انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں تیل کی قیمتیں ایسی بڑھ رہی ہیں ڈالر کا اس طرح سے دباؤ ہے کیا اگر تو یہ کنوے کر رہی ہیں پراپرلی تو ظاہر ہے پھر عوام کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے وگرنہ اگر یہ نا کنوے ہوا اور یہ لگا کے حکومت کی ناہلی کی وجہ سے حکومت کے غلط خیفت ہوگی کیا کنوے کر پا رہے ہیں ابھی تک کیا نہیں کر پا رہے ہیں اور بڑا کم ترمی رہے ہیں اب تو اگر الیکشنز میں دیکھیں تیرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک تو ڈائجسٹ ہو رہا ہے میں یہ کہوں گا کہ جو تیل دو دفعہ بڑا ہے تین دفعہ بڑا ہے اگر اتنا بڑا ہوتا تو لوگ پٹرول پمپوں کے باہر ہی مظاہرے شروع کر دیتے لیکن ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ ہے کہ ساری دنیا میں پٹرول بڑھ رہا ہے تو اس لیے پاکستان میں اس کا بڑھنا ضروری ہے تو کہیں مجھے ایسی کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آیا یہ ٹھیک ہے کہ لوگ خوش تو نہیں ہیں لوگ ناراض ہیں لیکن پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں ایسے جیسے کہ انہوں نے مجبوری کے عالم میں اس کو ایکسپٹ کر لیا اچھا ٹھیک ہے جی یہ دلچسپ سوہل وڑائیت صاحب کی رائے سب سے مختلف جو سمجھتے ہیں کہ بلکل ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ آپ کر لیں گے جو حکومت دلائل دے رہی ہے مہنگائی ہونے کی پیٹرولیم کی مسنوات کی قیمتوں کی بڑھنے کی بینظیر بھی کچھ ایسا ہی سمجھتی ہیں لیکن یہ کہتی ہیں کہ اگر مزید بڑھیں تو شاید عوام اب یقین نہ کر پائیں پھر عوام میں مقبول نہیں رہے گی موجودہ حکومت لیکن میرے باقی تینوں آنیلسٹ اسے اگری نہیں کرتے کہتے کہ امام بالکل قبول نہیں کریں گے وضاحت جو موجودہ حکومت دے رہی ہے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہم نے واپس آئیں گے اور پھر اپنے باقی دونوں ایشیوز ڈسکاس کریں گے بریک کے بعد خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی لگائے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے سابق وفاقی وزیر حماد اثر اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی تھی لاکھوں ووٹرز کے ووٹ دوسرے حلقوں یا شہروں میں منتقل کر دیا گئے یہ الزام لگایا کہا چیف الیکشن کمیشنر کی قید جانبداری پر بہت زیادہ سنجیدہ تحفظات ہے اب یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں بہت سے الزامات لگا چکے ہیں متعدد بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم جائیں گے عدالت ان کی تائناتی کے خلاف یا ان کے خلاف اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ ایک طرف جہاں پر خود لگائے اور یہ بیانات بھی سامنے آتے رہے کہ ہم متفق ہیں ہماری مرضی سے رضامیف الیکشن کمیشنر آ رہے ہیں اور ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو اب ان الزامات کے سامنے آنے کی وجہ کیا ہے اور کیا جو وجہ ہے وہ درست ہے اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا رہا ہے آپ کی مران خان صاحب نے جو جو جہرانہ سیاست کی ہوئی ہے اور جو ان کے اندر ایک اگریشن ہے ان کے بیانی میں نیریٹیو میں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنی گول پوسٹ جو ہے نئی بھی کرتے جائیں گے اس کو بھی شفٹ کرتے جائیں گے جو آل لیڈی ہیں یہ ان کی سیاست کے اندر بنا دی ہے کیونکہ ان کو یہ جو چیز ہے یہ ساری چیزیں ان کے پورے جو بڑا جو ان کا بیانیاں ہے اس کے اندر فٹ ان ہوگی ان کے بیانیاں میں میں نے پہلے بھی یہاں پہ کیا شاید آبی کے پڑا میں کہا ہے کہ یہ الیکٹرول بیانیاں نہیں ہیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ پیوز پارٹی کے ساتھ سارا معاملہ ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب کو سپیس نہیں ملی مریم نواز صاحب کو سپیس نہیں ملی اور کیسے آپ دیکھنے نہیں رہے کہ کتنے حرام سے ساروں نے مقبول بھی کر لیا ہے کہ وہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں یعنی کہ ایک پورا پیکیج تھا جس میں ان کو مل سکتی تھی تو ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو گراج تھا ہماری اسٹیبلیشن کو ان کے خلاف وہ جا جو بونو کنٹینشن تھی وہ ریمیوو نہیں ہوئی اب جہاں عمران خان صاحب نے گالیاں دی ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر کلیر ہے باقیوں کو اپنے صاحب جی کو شہد وہ تلا سے دے رہے ہوں وہ کہہ رہے ہوں کہ جی میں یہ ٹھیک کر لوں گا یا میں ڈرال لوں گا یا تھمکار لوں گا یا الیکشن کمیشن کو دبال لوں گا اصل میں وہ سارے کھیل میں جیسے ملکی اکانومی کو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر یہ میرے کام کی نہیں ہے تو کسی کی کام نہیں کی نہیں ہے اسی طریقے تو ہارے دائرے کی رپوٹیشن اتنی خراب کر دیں گے ان کے پاس ایک چیز ہے جو ان کی دیسٹنٹ ہے وہ اس وقت پاکستانی پولٹکس میں واقعتاً مسمرائز کر دیتے ہیں اپنے آڈیس کو چاہے وہ میڈیا پہ آئیں چاہے وہ جلسہ آمی بھائیں چون انٹریو دے رہا ہوں وہ کیپٹیویٹ کرتے ہیں جب یہ چیز ہے تو انہوں نے اپنے جس کو کہنا ہے سہرنگیز کیا ہوئے اب جو چیز کہتے ہیں یہ گوسپل ہے کتاب مقدس کا لفظ ہے اور یہ سارے داروں کا انہوں نے ایک ایک کر کے بھرکس نکالنا ہے اگلی دفعہ ہم کوئی اور ادارہ ڈسکاس کر رہے ہوں گے فائنلی جب دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے کوئی انگڑائی لی ہے یا انہوں نے بھی سوچ ہے کہ law of equitable justice کو ہم نے بھروکار لانا ہے جیسے لوگوں کو دیتے رہے ہیں ان کو ویسی سر ویسے وہ ادارتوں کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ جل سے جب شروع ہوئے کہ ان کے حکومہ جانے کے بعد تو اس میں تنقید ہو رہی یا نیازی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ حقیقت بھی ہے افضاد لے لیتی اقتدار میں آصر صاحب صاحب سے تنقید کر کے ٹھیک ہے سر شہزاد کچھ سبسنس بھی ہے کچھ حقیقت بھی ہے یہ جو الزامات لگا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف تحفظات میں یا پھر جیسے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں صحب دباؤ ڈالنے کے لیے اچھا ویسے میں اس تھیوری سے نہیں پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے یہ تھیوری سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ کسی نے لگایا ہے تو آپ اس کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں بہت ساری اگزامپل ہیں پرویز مشرف کو لگایا اسی نے نواز شریف کے خلاف کو کر دیا یہ تاریخ تو اس سے بھری پڑی ہوئی تو یہ میٹر نہیں کرتا جب کوئی ادارہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے کوئی کام کرے گا تو اس کو اسی وقت پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا اچھا اب مجھے نہیں پتا کہ ریسنٹی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ووٹر لسٹ میں تبدیلیاں کر رہے ہیں یہ کتنی حق سچ پر مبنی ہے یا نہیں مبنی ہے لیکن یہ وہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں جس پر عمران خان نے اعتماد کا اظہار بھی کیا تھا کہ اب یہ آگئے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارا جو معاملہ تھا فورن فنڈنگ والا وہ کیسے آگے چلے گا تو اس پر اعتماد کا اظہار بھی وہ کرتے رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میرے خیال سے ادارے کے اوپر سوالات کھڑی کر دیتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں الیکشن کمیشنر اور پاکستان نے بہت سارے فیصلے لینا شروع کیے اس دن کے بعد سے جب مریم نواز نے لانگ مارچ کیا اور دھرنا دیا یا احتجاج کیا الیکشن کمیشن آفس کے باہر اس کے بعد سے وہ جو سکروٹینی کمیٹی تھی اس کو احکامات دیئے گئے کہ فورن فنڈنگ کیس میں آپ ڈیلی فیصلہ کریں سینٹ کا جو الیکشن تھا اس میں جو یوسف رزا گلانی کے بیٹے کی جو ویڈیوز تھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا دسکا میں تو جو الیکشن کمیشن نے کیا بلکل ٹھیک کیا وہاں تو ہم نے دیکھا تھا کتنے بلیٹنٹ طریقے سے اس وقت کی حکومت اور انتظامیہ نے کرپشن کرنے کی کوشش کی تھی یا رگنگ کرنے کی کوشش کی تھی تو وہاں تو بلکل ٹھیک فیصلہ تھا لیکن کچھ ہی میرے خاص سے اگر کوئی بھی ادارہ کسی سیاسی جماعت کے دھرنے اعتجاج کے دباؤ میں کوئی ریاکشن میں آکے فیصلے کرے گا تو وہ ایک سوال ضرور روٹتا ہے کہ کیا آپ اپنے طور پر یہ فیصلے کر رہے ہیں یا کسی کے دباؤ میں آکے کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ جو ریسنٹلی ان کا اعظام ہے کہ ووٹرلس تبدیل ہو رہی ہیں یہ ابھی جب پچھلے ہفتے ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی دی تو انہوں نے اس چیز کو کہا تھا کہ بہت زیادہ داندی کر رہے ہیں کیا شواہدیں مجھے نہیں پتا ہے اس بات کے سوہیل بڑائیت صاحب یہ تو الزام لگایا جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے نیائی صاحب اگر مختصر ان کر سکے ایک جملہ سے یہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب دھمکیوں دھمکیوں جو ہے نا یہ کوئی اور یہ ہرمیشہ ہوتی ہے پھر یہ جو انہوں نے جو قاضی فائدزیس صاحب کو کہے مقرر کر کے اور کہنا کہ یہ میری گلتی تھی یہ میرا اچھا کام تھا اور پھر جو انٹر پارٹی فنڈنگ کیس ہے بیس سو چودہ سے پڑا ہے لیکن سر وہ تو جو مرضی کہتے رہے ہیں جیسے ہم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ایز ا تھرڈ پارٹی ہم سب کو چینلائز کر رہے ہیں تو جیسے ابھی شہزاد نے تجزیہ کیا ان کو کہاں کہاں نظر آتا ہے کہ کہیں ڈسکرپینسیز بھی تھی میں تو اب مجھے پوچھا تو میرے سے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے جو وہ ہیں میرے نظریک تحریک انصاف کو فیور میں رہی ہیں نیٹ ڈیزلٹ ہے میرے سامنے ابھی فیصل باوڈا جو کیس بھی الیکشن کمیشن نے تین سالے تین سال بات آ کے اس کی اوپر کو بات کی ہے ٹونٹی فورٹین کا کیس ہے انٹر پارٹی فرننگ کا آج تک الیکشن کمیشن اس پر جورت نہیں کر رہا ہے امران خان صاحب دباؤ دیتے ہیں وہ دب جاتے ہیں تو میرے نظریک تو وہ جو کام کر رہے ہیں امران خان صاحب بزر یہ دباؤ لیتے ہیں ہر ادارے کو ادارے راتے دے رہے ہیں سوہیل صاحب کی طرف یہی رکھتے ہیں آپ کا بھی شہزاد کا بھی موقف آگے سوہیل صاحب کی طرف بہت اچھا ہے ڈسکا کے الیکشن کو جس طرح سے انہوں نے کنڈکٹ کیا انہوں نے ایک رکاوٹ ڈال دیا ہے کہ آئندہ کبھی بھی دھاندلی جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی اور اس کا اتصاب کیا جائے گا جس طرح اس پہ رپورٹ آئی جس طرح اس کی ڈیٹیلز آئیں جس طرح اس پہ ایکشن ہوا میں تو اس سے بڑا متاثر ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی خام خام مخالفت نہیں کرنی چاہیے چیرمن الیکشن کمیشن کی اس سے بہتر کوئی الیکشن کروا نہیں سکتا جس طرح سے چیرمن الیکشن کمیشن ہے ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے ان کو بلکے اور کارپیڈرز کیا وجہ سمجھتے ہیں سیاسی میرا خالقہ ڈسکا کے الیکشن سے نراز ہوئے ہیں اور حالانکہ اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ ڈسکا کے الیکشن میں دھاندلی ہو رہی تھی تو وہ غلط نراز ہوئے تھے انہیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ معذرت کریں اور معذرت کر کے کہیں کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے میں غلط کہہ رہا تھا اب تو پوری ریپورٹ آ چکی ہے ڈسکا کے الیکشن تھے اور بعض میں ڈسکا کا الیکشن ہوا اور نون کا بندہ جیت گیا جس سے ثابت ہوا جس سے ثابت ہوا کہ پہلے الیکشن میں دھاندلی ہو رہی تھی تو بات یہ ہے کہ کچھ سیکس جو ہیں کچھ نیوٹرل لوگ جو ہیں ان کو آپ گورنمنٹ لوگوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے ہم انڈیویجویلز کو نیوٹرل لوگوں کو اور پاکستان کی جو اہل دانش ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے چیپ الیکشن کو ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے ڈسکا کے الیکشن میں جو دھاندلی ہے اس کو پوائنٹ اٹ کیا ہے انہوں نے بعض چیزیں جو ہے فارن فرننگ پہ تو انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا وہ ویسے ہی چل رہا ہے جیسے بیس سو چودہ سے چل رہا ہے تو میرا خیال ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی آپ کی راہ آگے سوہین صاحب ٹھیک ہے بلکل بلکل بجا مزرب باہ صاحب کیا آپ اگری کرتے آپ کی راہ کیا ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جیسے شہداد ابھی بات کر رہے تھے دیکھیں اس لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی جب آپ چیرمن الیکشن کمیشن کا انتخاب کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے کس بنیادوں پر ان کا نام کا انتخاب کیا تو جب آپ یہ بتاتے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری بھی آپ کو کبول کرنی پڑے گی کہ شاید آپ کے آپ کی چوئیس جو تھی وہ غلط تھی اور آئندہ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا دوسرے یہ کہ چیرمن الیکشن کمیشن کے پاس اٹھارویں ترمیم کے بعد پاورز ختم ہو گئی ہیں پہلے ان کے پاس ویٹو پاور ہوا کرتی تھی اب وہ ویٹو پاور چیرمن ایک ہی ووٹ ہوتا ہے چیرمن جس طرح باقی ممبر الیکشن کمیشن کے ووٹ ہوتے ہیں اس کے پاس کوئی ایکسرا آردری پاورز کبھی بھی نہیں ہوتی اٹھارویں ترمیم کے بعد تو یہ جو صورتحال ہے یہ بھی ہمیں دیکھنے کی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا صحیح ہے یا غلط ہے دوسرے یہ کہ یہ بات عام طور پر اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں رکھیں الیکشن کمیشن کو دباؤ میں اس لیے رکھیں کہ اگر کوئی فیصلے آپ کے خلاف آتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن بائز ہے اب کل اگر فورن فنڈنگ کے کیس جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف آیا تو وہ یہی کہیں گے کہ جی اس الیکشن کمیشن پر تو ہمیں اعتماد ہی نہیں تھا حالانکہ میرے نقطہ نظر سے اس کا فیصلہ ایک سال کے اندر اندر آ جانا چاہیے تھا اس کیس اس میں اتنی تاخیر الیکشن پیشن اس کا ذمہ دار ہے فیصل وارڈا کے کیس میں اتنی اتنی طویل کہ اس کی ضرورت نہیں تھی جتنا جتنا کھیچا گیا اور دوسری طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جی ڈسکا کا جس طرح ابھی سویل صاحب کہہ رہے تھے لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو کانٹروورشل فیصلے ہیں دوسرے سیاسی جماعتیں خود محنت نہیں کرتی ہیں یعنی یہ جو لسٹ کا معاملہ ہے کہ پہلے دن سے جن الیکشن ہوتے ہیں اس سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے لیکن ہماری سیاسی جماعتیں انتخابی فیرستوں کے معاملے میں ان کے معاملے میں کیونکہ تنظیمیں نہیں ہیں اس طرح جماعتوں کو چھوڑ کے تو ہم کام نہیں کرتے اس لیے ہم ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈال دیتے ہیں اوکے بے رزیر علینا میں جانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئے کو کب احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی کیونکہ سکندر سلطان صاحب کو پوائنٹ کیا گیا جانوری دوزار بیس میں اس کے کوئی تقریباً ایک سال تک پی ٹی آئے ان کے ساتھ خوش تھی کوئی خاص ایشوز نہیں تھے ان کو پھر ہوتے ہیں سینٹ کے الیکشنز سینٹ کے الیکشنز پی ٹی آئے کہتی ہے اوپن بیلٹ سے ہو الیکشن کمیشن کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا عدالت کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کے حق میں آتا ہے لیکن پی ٹی آئے اس سے خوش نہیں ہوتی کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہے اس کے بعد ہوتا ہے دسکا کا الیکشن اس کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے خلاف آتی ہے اس پہ آج تک میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئے نے ہمیں صحیح طرح جواب دیا ہے کہ وہاں پہ ہوا کیا اس کے بعد آپ کا ہے فورن فنڈنگ کیس اور فورن فنڈنگ کیس کا آج ایک فیصلہ آیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے جہاں سے آرڈر ہے جو جسٹس بابستار اور جسٹس اثر منیلا کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئے بار بار یہ کہتی ہے کہ اس کیس میں یہ فورن فنڈنگ جو کیس ہے اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بائسٹ ہے جانبدار ہے اور ہمیں صحیح طرح وہ اس قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں ملنی جو باقی سیاسی جماعتوں کو مل رہی ہے جن کے خلاف فورن فنڈنگ کیس ہے لیکن یہاں پہ عدالت کہتی ہے ہمیں پی ٹی آئے نے کوئی ثبوت نہیں دیا ہمارے سامنے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جو یہ پروف کرے کہ الیکشن کمیشن اس کیس میں بائسٹ ہے اب دیکھیں علینا آپ ایک کونسٹیوشنل ادارے پہ بار بار الزام لگا رہے ہیں یہ مریم نواز سے ڈائریکشنز لیتے ہیں یہ حمزہ شباز سے ڈائریکشنز لیتے ہیں آج آپ نے ایک ثبوت پیش نہیں کیا تو یہاں پہ میسیج بڑا کلیر ہے میسیج بڑا کلیر ہے اگر ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن کا جیسے اب یہ پنجاب میں جو ایم پی اے ہیں بیس ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تو آپ چھپ کر کے قبول کر لیتے ہیں جب آپ کے خلاف آتا ہے تو ہم اسے قبول کریں گے وہ خوشائند ہے اگر خلاف آتا ہے تو ہم اتراز کرتے ہیں ہمیں تحفظات ہوتے ہیں ہمارے تجزیہ کارو کی رائے آپ نے جانی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے پھر کراچی میں دیولپنگ صورتحال اینے دو سو چالیس کا زمنی انتخاب اور اس طرح تشدد اور فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی اور ایک جمب حق شخص بتایا جاتا ہے جناب اس سے یہ جو انتخاب ہے زمنی انتخاب یہ جو موجودہ اسکلیٹڈ سیاسی صورتحال ہے اس کے بعد ایک ٹیسٹ کیس سمجھا جا رہا تھا خاص کر کراچی جیسے ایریا میں جہاں پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سیکیورجی کے فول پروف انتظامات ہوں گے دیکھا جائے گا لیکن ایسا واقعہ پیش آنا بڑا ہی تشویشناک اپنے تجزیہ کاروں سے یہ پوچھیں گے کہ کیا ماضی کے کراچی کی جانے بڑا ہے یہ جو صورتحال پیش آئی اس کے بعد مذہب باس سب سے پہلے آپ کا تجزیہ چاہوں گی اس کے اوپر آج جو صورتحال پیش آئی ہے آپ کس کی کوتہ ہی سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورتحال اور اس سے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کی کہ ورکنگ ڈے کی اوپر آپ پولنگ رکھ رہے ہیں جبکہ تمام جماعتوں نے یہ درخواست کی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ پولنگ جو ہے وہ سنڈے کو دے سنڈے چھٹی کا دین ہے وہ علاقہ خاص طور پر جو ہے وہ زیادہ تر لیبر کلاس وہاں رہتی ہے لانڈی میں خاص طور پر لیبر کلاس رہتی ہے جو فیکٹریز جاتے ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں اس کے لیے آپ نے ورکنگ ڈے میں آپ نے وہ رکھ لیا تو یہ تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے بہت زیادتی کی ہے اس حلقے کے ساتھ اسی لیے آپ کو ٹرن آؤٹ ویسے بھی کم ایکسپیکٹڈ تھا لیکن بہت زیادہ جو ہے توقع سے زیادہ کم رہا ہے جو ٹرن آؤٹ ہے یہ بالکل ایک ٹرائل کے کیس ہے دیکھیں ایمکیوم پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور کس نقطہ نظر سے ایمکیوم پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ان کی سیڈ تھی چھوڑ کے پچھلے اتحادیوں کو چھوڑ کے نئے اتحادیوں کے ساتھ جائیں گے اس کے بعد ان کے لیے سیڈ اور امپورٹنٹ ہو گئی اور سب امپورٹنٹ جو ہے وہ سترہ جولائی کو چوبیس جولائی کو جو لوکل باڈی دیلیکشن کراچی میں ہونے جا رہے ہیں وہ بہت بہت ہی اہم بھی ہوں گے اور جو آج واقعات ہوئے ہیں حالانکہ پوری کیمپین کے دوران کوئی ایسا واقعہ ہوئی ہے ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ہلاک ہوئے ہیں یا جانباک ہوئے ہیں وہ ان کے ایک بزرگ تھے وہ ہوئے ہیں اور ان کے ہی کیمپ پہ اور انہوں نے الزام ٹی ایل پی پہ لگایا ہے ٹی ایل پی نے اسے جنائے کیا ہے لیکن جو بھی ریزلٹ ہوگا ایک تو بہت کم وٹوں سے جو بھی جیتے گا لہار جیتے گا لیکن بری تشویشناک صورتحال لیکن یہ جو پیدا ہوئی ہے آپ خدانہ خاستہ خدانہ خاستہ آگے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال اور خاص کر جب اتنا اسکلیٹڈ محول و پلٹیکل محول ملک میں ہر جگہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہی ہیں گھروں میں یہ بحث بڑی ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے خاص کر قیادت کو جتنی بھی پلٹیکل سٹیکھولڈرز ہیں ان کو دیکھئے بلدیاتی الیکشن ایون عام انتخابات سے بھی زیادہ خوفداب ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ گراس کو پیولٹیکس ہوتی ہے تو میرا خیال ہے حالانکہ رینجرز یہاں 1989 سے رینجرز ہیں اس شہر کے اندر تو آپ کو بلکل اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کو آپس میں بھی اور law enforcement ایجنسی کو بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے کیونکہ ان الیکشنز میں پی ٹی آئی بھی ہوگی اس میں نہیں تھی پی ٹی آئی جماعت اسلامی بھی ہوگی جو اس میں نہیں تھی اور وہ جو الیکشنز ہوں گے وہ کیونکہ میئر کے الیکشنز بھی ہوں گے میرا خیال ہے اس میں وائلنس کا بہت زیادہ خطرہ ہے اس لیے بہت سخت مینجرز لینے پڑیں گے ٹھیک ہے جی وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے اپنے تمام تجزیہ کے اجازت کے ساتھ میں یہی پہ پروگرام کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کراچی کی صورتحال سے متعلق آپ کو مسلسل ہم ڈیٹ کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی اس کا جائزہ لیں گے ابھی اجازت دیجئے اللہ حافظ